ملازمین خیبر پختونخواں ایم بشیر عادل اس رپورٹ میں میں ہوں مردان سے ایم بشیر عادل اور میں اس وقت ایم ان سی ایچ ملازمین کے احتجاجی جلوس میں شریک ہوں ایم ان سی ایچ کی ملازمین کی احتجاجی ریلی میں مردان کے علاوہ سوات اور مالاکن کے مختلف علاقوں کے ملازمین نے بھی شرکت کی شرکہ نے ای ڈیو ہیلتھ کے دفتر کے سامنے جمع دھرنا دیا اس موقع پر سوشل آرگنائزر احمد حسین نے دنیا نیوز کو بتایا کہ ان کی تنخواہیں گزشتہ پانچ ماہ سے بند ہیں اور تنخواہوں کی بندے سے تمام ملازمین فاقوں پر مجبور ہو چکے ہیں اور ڈیوٹی کے لیے قرائے کے پیسے کرز لے کر آتے ہیں مظاہرین نے ای ڈیو ہیلتھ کے دفتر سے ڈی ایچ کیو ہسپتال تک مارچ کیا اور دوبارہ ای ڈیو ہیلتھ کے دفتر کے سامنے جمع ہو گئے محکمے کے ایک ڈرائیور نے بتایا کہ مہنگائی کا دور دورہ ہے روٹی اور کپڑے کے علاوہ اسے بچوں کی تعلیم کی بھی فکر لگی ہوئی ہے ایمین سی ایج کی خاتون ڈاکٹر فوزیا کا کہنا تھا کہ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور اگر حکومت نے ان کی تنخواہیں ریلیز نہ کی تو ملازمین تمام دفاتر احتجاج انبند کر دیں گے ایک گھنٹے تک مسلسل احتجاج اور نارے بازی کے بعد تمام ملازمین پر امن طور پر منتشر ہو گئے دکی انسانیت کی خدمت میں سرشار ان ملازمین کی تنخواہیں گزشتہ پانچ ماہ سے بن ہے روٹی کپڑا اور مکان کے دعویداروں کی حکومت میں یہ ایک لمحے فکریہ ہے کمروین خان بچہ کے ساتھ ایم بشیرہ دل دنیا نیوز مردان ناظرین مہنگائی سے ہر مکتبہ فکر متاثر ہے سرکاری ملازمین بھی مواشرے کا حصہ ہیں اور ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی سے سرکاری ملازمین بھی پریشان ہیں دوسری جانے ماں اور بچے کی صحت سے متعلق ٹروگرام کتین ہزار ملازمین کو تنخواہیں بھی نہیں مل رہی جو زیادتی ہے حکومت کو فوری طور پر ان ملازمین کی مشکلات کو مدنظر رکھتے ہوئے اختمات کرنے چاہیے اور اب بات کریں گے موبائل فون سروس کی بندش کی دنیا بھر میں کمیونکیشن اور انفرمیشن ٹکنالوجی کی اہمیت کو محسوس کرتے ہوئے نتنی اجادات کا سلسلہ جاری ہے مگر ڈیرہ اسمیل خان دنیا کا وہ بدقسمت ترین خطہ ہے جو اس دور جدید میں بھی پچھلے پندرہ ماہ سے موبائل کمیونکیشن کی سہولت سے محروم ہے اس کی مزید تفصیلات ہمیں بتا رہے ہیں اسلام آوان جنوبی وزرستان میں آپریشن راہ نجات کو جواز بنا کر سترہ اکتوبر دو ہزار آٹھ کو ڈیرہ اسمیل خان میں موبائل سگنل جام کیے گئے موبائل فون کی بندش نے کاروباری حلقوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا دکان پہ بساہ دن آکے بیٹھتی ہیں صبح سے شام تک کوئی گاغ نہیں چڑھتا دیر سال ہو گئے ہم بلکل لچاروں کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں ہم نے بہت کوشش کی ہے ڈی پیو صاحب سے ملنے کی برگیرہ صاحب سے ملنے کی ہمیں کسی طرف سے کوئی رسپانس نہیں ملا آپریشن راہ نجات مکمل اور آئی ڈی پیز کی واپسی شروع ہو چکی ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ موبائل فون کی بندش کے ذریعے دہشتگردی کا ختمہ مقصود تھا تو پھر کراچی، لاہور، اسلام آباد اور پشاور میں پیہ در پیہ واقعات کے باوجود وہاں یہ اقدام کیوں نہ اٹھایا گیا سارفین کے علاوہ اس کاروباری ہم سب جانتے ہیں کہ اس جدید اور کمپیوٹرائزڈ دور میں رابطے کیلئے موبائل فون کا استعمال نا گزیر ہو چکا ہے دنیا میں بڑے بڑے بزنس صرف ایک موبائل فون کال پر ہو رہے ہیں لیکن لگتا ہے کہ پاکستان کے عوام کو پتھر کے دور میں لے جانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں ایک طرف بجلی اور گیس غائب ہے تو دوسرے جانب مہنگائی کے ہاتھوں مجبور عوام فاقہ کشی کے بعد خودکشیوں پر مجبور ہیں ان حالات میں دیر ایس مہل خان جیسے اہم علاقے میں موبائل فون سروس بند ہے پندرہ ماہ سے بند ہے جس کی وجہ سے عوام شدید مشکلات کا شکار ہیں اب آپ اختیار کو مسئلے کے حل پر توجہ دینی چاہیے اور ناظرین اب باری ہے صبح خیبر پختونخواہ کی جیدہ جیدہ خبروں کی ڈپٹی سپیکر قومی اسمبلی فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ امریکہ گوم الزام اور ست پارہ ڈیمو کی تکمیل کے لیے چھاسٹھ ملین ڈالر فراہم کر رہا ہے ڈپٹی سپیکر قومی اسمبلی فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ دیر ایس مہل خان شہر میں قدرتی گیس کی فراہمی کا کام جلد مکمل کر لیا جائے گا ڈیر ایس مہل خان کی یونین کونسل نمبر تین کو قدرتی گیس کی فراہمی کے منصوبے کے افتتاہ کے موقع پر فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ حکومت پسماندہ علاقوں کے لوگوں کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کے لیے فوری اقدامات کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ ڈیر ایس مہل خان میں جلد سوئی نادرن گیس کا ایریا آفیس کھولا جائے گا جس کی بدولت گیس کنیکشن کی فراہمی میں تاخیر کی شکایات کا خاتمہ ہوگا ڈیپٹی سپیکر قومی اسمبلی فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ زلہ بھر میں گیس کی فراہمی کے لیے پائپ لائن بچھانے کا کام تیزی سے جاری ہے جبکہ گیس میٹرز اور پائپ کی کمی کو دور کرنے کے لیے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں اس موقع پر فیصل کریم کنڈی نے سوئی نادرن گیس کی عملہ کو ہدایت کی کہ شہریوں کو قدرتی گیس کی فراہمی میں کسی قسم کی کوتہ ہی نہ برتی جائے حلقہ پی پی کے انترہ زلہ ٹانگ کے زمنی انتخابات کے سلسلے میں اپیلوں کی سمات کے لیے ٹربیونل قائم زمنی الیکشن میں حصہ لینے والے امیدواروں کی کاغذات نامزدگی کی جانچ پرتال چوبیس تا اٹھائیس جنوری ہوگی حلقہ پی پی کے انترہ ٹانگ کے زمنی انتخابات کے سلسلے میں حصہ لینے کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے گئے حلقہ پی کے انترہ ٹانگ کی تاریخ میں پہلی بار خاتون امیدوار سمیت چھے امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے جن میں خاتون امیدوار راحت افشاں جے یو آئی ایف کے غلام قادر جبکہ عبداللہ ملک گلستان حبیب اللہ خان کنڈی احمد حبیب اللہ نے آزاد حیثیت سے کاغذات نامزدگی جمع کرائے چوبیس تا اٹھائیس جنوری تک کاغذات کی جانچ پرتال ہوگی ریٹرننگ آفیسر کی جانب سے کاغذات کی درستگی اور نامنظوری کے خلاف اپیلے دائر کرنے کے لیے 31 جنوری مقرر ہے اور ان اپیلوں پر فیصلہ ساتھ فرری تک کیا جائے گا شیڈول کا مطابق امیدوار اپنے کاغذات آٹھ فروری کو واپس لے سکیں گے جبکہ امیدواروں کی حتمی فیرست نو فروری کو شائع کی جائے گی عوامی نوائندگی ایکٹ کے تحت جن امیدواروں نے پہلے کاغذات جمع کیے ہیں ان کو دوبارہ کاغذات جمع کرانے کی ضرورت نہیں ہے جن میں پیپلز پارٹی کے داور خان کنڈی اور مصطفیٰ کنڈی قسمت اللہ میانی، الہاج محمد سعید خان، رشید اللہ کنڈی، وحید خان کنڈی نیک باشا اور خان باشا نے آزاد حیثیت سے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں حلقہ پی کے انتر کے زمنی انتخابات کے سلسلے میں پولنگ 28 فروری کو ہوگی خیب پرختونخوا کے بعد آپ کو لیے چلتے ہیں کھیتو کھلیانوں کی سرزمین صبح پنجاب کی جانے ذرائع آمد و رفت کی سہولتوں سے ہی ملک ترقی کرتے ہیں مختلف علاقوں کو ملانے کیلئے پول بھی تعمیر کیا جاتے ہیں جس سے عوام کو آمد و رفت میں آسانی ہوتی ہے رائیوینڈ قصور روڈ پر لوے برانچ کنال راجہ جنگ پر بننے والا پول شہریوں کے لیے عذاب بن گیا ہے ایک سال بعد بھی پول کا صرف پانچ فیصد کام مکمل ہو سکا ہے آئے مزید جانتے ہیں رائیوینڈ قصور روڈ پر زیرے تعمیر پول کے باعث ٹریفک کو کئی کلومیٹر کا چکر لگا کر شہر میں داکل ہونا پڑتا ہے دو کروڑ روپے کی کسیر رقم سے تعمیر ہونے والا پول ایک سال گزرنے کے بعد بھی مکمل نہ ہو سکا کمپنی کی طرف سے ٹریفک گزارنے کے لیے عارضی طور پر بنائے جانے والے پول پر پولیس پیسے لے کر لوڈرز گزرواتی ہے جس کی وجہ سے یہ پول ٹوٹ گیا ہے ٹھیکے دار حاجی لطیف نے دنیا نیوز کو بتایا کہ ہمیں فنڈز ہی نہیں ملتے تو ہم کام کیسے مکمل کریں جبکہ شہریوں نے پول کی تعمیر میں سست روی سے کام کرنے پر ظلی انتظامیہ کے خلاف احتجاج کیا تو انہی کے خلاف مقدمات درچ کر دی گئے پول کی تعمیر مکمل نہ ہونے سے اہل علاقہ ہی نہیں بلکہ ملک کے دیگر علاقوں میں جانے والی ٹرافک بھی بری طرح متاثر ہو رہی ہے چیک ان بیلنس نہ ہونے کی وجہ سے کوئی ٹھیکے دار کو پوچھنے والا ہی نہیں آخر کیوں اس منصوبے کی تکمیل میں تاخیر ہو رہی ہے امید ہے کہ اس رپورٹ کو دیکھ کر شاید عرباب اختیار عوام کی مشکلات کو کم کرنے کے لیے کوئی اقتام اٹھا لیں یہاں لیں گے ایک پریک لیکن آپ کا حیمت جائیے گا کیونکہ پروگرام میں ابھی باقی ہے قبرستان بابا گلے شاہ میں پانچ قبروں کی بے حرمتی ناشے نکالنے کی کوشش کی گئی